نمسکار نیوز ورڈ انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شان آباز مرزا سپریم کورڈ نے سومبار کو تیروپتی پرسادہ بباد پر آندھے پردیش سرکار سے کئی بڑے سوال کیے کورڈ نے یہ پوچھا ہے کہ جب یہ اسپسٹ نہیں تھا کہ تیروپالا لڈو بنانے میں ملاوٹی گھی کا استعمال کیا گیا ہے تو پریس میں جانے کی آخر کیا ضرورت تھی اس نے سکت ٹپڑی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم کم سے کم یہ امید کرتے ہیں کہ بھگوان کو راجنیتی سے دودھ رکھا جائے گا آندھے پردیش سرکار نے کہا ہے کہ ہم جاچ کر رہے ہیں اور تیروپتی ماملے کی سنوائی سپریم کورڈ کے جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس کے وی ویشن آتھم کی بیچ کر رہی سپریم کورڈ نے آندھے پردیش سرکار کو پھٹکا لگاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو دھارمک بھاپناوں کا سممان کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس بات کا ثبوت کہا ہے کہ یہ وہی گھی تھا جس کا استعمال لڈو بنانے میں کیا گیا شیرش عدالت کا یہ کہنا ہے کہ بھگوان پر چرانے کے بعد پر ساتھ بنتا ہے اور اس سے پہلے وہ کیول تیار کی گئی مٹھائی ہوتی ہے ایسے میں بھگوان بھکت کا حلوہ نہ دیے جانے اور اس کو ویواز سے دور رکھیں سپریم کورڈ نے آندھے پردیش کے مکمتری کے بیان پر سوال اٹھایا ہے اور سیم چندبابو نائیڈو کے بیان سے ناراض کورڈ نے یہ پوچھا ہے کہ جو ریپورٹ ساروزینے کے ہوئی ہے وہ جولائی کی ہے لیکن سیم اس کو لے کر بیان ستمبر میں آ کر دے رہا ہے اس ریپورٹ کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کتھت ملاوڑ والا گھی لڈو پرساد میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے اور شیرش عدالت یہ پوچھا ہے کہ جب سرکار نے جاج کے لیے ایسائیٹی کا گھٹن کیا ہے تو ایسائیٹی کے کس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے سیم کو پریز سوارتہ کرنی پڑی اور اس کی ضرورت پڑی سمیدھانک پدوں پر موجود لوگوں سے ذمہ داری کیا بیکشہ کی جاتی ہے اگر آپ جاج کے نتیجے کو لے کر آشورست نہیں تھے تو اپنے بیان کیسے دے دیا اگر آپ پہلے سے ہی بیان دے رہے ہیں تو پھر جاج کا مطلب کیا بن جاتا ہے ایسی تشار میتا نے یہ کہا ہی کہ یہ آستہ کا ماملہ ہے اور اسے ہی جاج ہونی چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے اور کون اس مقصد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اس پر جسٹس گوائن یہ بھی کہا کہ ہاں بلکل جاج ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ یہ کہا کہ ہم آپ کے رکھ کی سرانہ کرتے ہیں ہم تو یہی چاہیں گے کہ آپ جاج کریں اور کیا جاج اس ایسی تشاری سے کرائی جانی چاہیے کیا ایسا بیان دینا چاہیے تھا جس نے بھکتوں کی بھابنہ ہے کافی زیادہ پر بھابت ہو جب ایسی تشاری کا آدیش دیا گیا ہے تو پریز میں جانے اور سارجنگ بیان دینی کی آخر ضرورت کیا پڑ گئے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پرطم درستی دیکھنے کے لیے کوئی ٹھو ثبوت نہیں ہے کہ اسی گھی کا اپیوک کیا گیا ہے اور خریدہ گیا جاج لمبت رہنے پر بھی جب ذمہ دار سارجنگ پر ادھکاریوں کے دوارہ ایسے بیان دیے جائیں گے تو ایسا ایٹی پر اس کا کیا پر بھاو پڑے گا اگر شکایتیں تھیں تو ہر ایڈ ٹینکر سے سیمپل لینے چاہیے تھے اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کیندر کو جواب دینا چاہیے کہ کس کی جاچ کرانی چاہیے اس پر مکل رودگی نے کہا کہ کسی ورشت ادھکاری کو ذمہ داری سوپی جا سکتی ہے اور سپریم کورٹ نے کہندر سرکار سے یہ کہا کہ آپ بتائیں کہ موجودہ ایسا ایٹی سے جاچ کرائی جائے یا کسی ان سے جاچ کرائی جائے اب کورٹ معاملے کی اگلی سنوائی گروہار یعنی کے تین اپٹوبر کو کرنے والا ہے فیلال کے لیے اتنا ہی چھوٹی بڑی ہر خبر آپ کو نیوز ورڈ انڈیا پہ ملے گی بنے رہے نیوز ورڈ انڈیا کے ساتھ نمسکار